موسیقی اس گھر کے دروازے ہمیشہ بنی تنین پر کھلے ہوئے ہیں تمہارا ہی غلام تھا کہا کہ تمہاری طرف سے پیغام لائیا ہے کہ تم نے ہماری دعوت کی ہے میں نے دعوت نہیں دی ہے مجھے نہیں معلوم کیا مطلب مجھے تو اس بن بلائی مہمانی کے اثار کچھ ٹھک دکھائی نہیں دیتے بددل مت ہوئیے شاید کسی نے چاہا ہو کہ مجھے اس دعوت پر مجبور کرے اینف ابن قیس کا وسیطر دسترخان ہمیشہیں بچھا ہوا ہے لیکن آج کل کے حالات کسی بھی قسم کے اجتماع اور دعوتوں کے لیے مناسب نہیں ہیں بہتر ہے واپس لوٹ جائیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے رکھ جائیے میں نے آپ لوگوں کو بلوائے تم نے ہمیں بلایا ہے تم کون ہو بیٹھ جائیے خاموش ہو جائیے اتمنان رکھئے تمہیں کس نے کہا کہ لوگوں کو میرے گھر میں بلاؤ میرا آپ سے اور ان لوگوں سے ملنا ضروری تھا اور حسین ابن علی کا پیغام پہنچانا تھا پیغام حسین حسین ابن علی کیا واقعی تم سفیر حسین ہو یہ اجنبی کیا کہہ رہا ہے بلاخر کسی کو تو اس کی تصدیق کرنی ہوگی اگر واقعی سفیر حسین ہے تو اس کا اجنبی ہونا بھی لازمی ہے حسین ابن علی اس وقت مکہ میں ہے مدینے سے نکل چکے ہیں وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے اہلِ کوفہ نے خطوط لکھے اور بلایا آپ ہمارے طرف تشریف لے آئیے کیونکہ آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور پیدر پہ اس قدر خطوط آئے کہ حسین پر حجت تمام ہو گئی اور آخر انہوں نے قبول کر لیا کہ عرب کی طرف آ جائیں اور اب مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کا تعاون حاصل کر سکوں کوفیوں نے کیا لکھا ہے لکھا ہے خدا کا شکر ہے وہ خود پرست کینہ پرور ہلاک ہوا جس نے بیت المال کو اپنے اور اپنے خاندان کے آسائش کے لستعمال کیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی امت کے نیک افراد کو قتل کیا اور ناہل پست لوگوں کو تخت حکومت پر بٹھایا مزید لکھا ہے اے فرزند رسولِ خدا کوفہ آئیے تاکہ خدا آپ کے دستِ قدرت کے ذریعے ایک مرتبہ پھر حق کے جانب ہمارے رہنمائی کریں ہم کوفیوں کے ہم خیال نہیں ہیں ہم میں سے اکثر مصری ہیں اور بیشتر یمانی ہیں مجھے افسوس ہے کہ جیسے جیسے ہم زمانے پیغمبر سے دور ہوتے جا رہے ہیں زمانے جاہلیت کی عادتیں ہم میں مزید بڑھتی جا رہی ہیں بات قبائل اور رنگ و نسل کی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حسین یزید کی بایعت کر لیتے کیونکہ وہ دونوں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں حسین ہمیشہ حق اور عدل کے بات کرتے ہیں اے شخص ہمیں کیسے پتا چلے کہ تم صفیرِ حسین ہو سکتا ہے کچھ آسوس ہو اور ہمارے عقیدے سے باقبر ہونا چاہتے ہو ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں اپنی بات کا کوئی ثبوت پیش کرو آپ بزرگوں میں سے کون حسین ابن علی کی مہور کو پہچانتا ہے میں نے تو خود انہیں نہیں دیکھا یہاں کئی ایسے سردار اور بزرگ حضرات موجود ہیں جو حسین کو اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ وہ دوشِ رسول پر بیٹھتے تھے اور مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے تھے یہ خط انہیں دکھا شایدو شایدو با خدا مہر حسین ہے بدست خد مبارک ہمارے مولا حسین کا ہے ہمیں بھی دکھائیے ہمارے م raped ہمارے بیٹھے ہمارے دکھا ہمارے گزدو پڑھو جو پڑھنا چاہتے ہو لیکن حسین نے ان لوگوں سے کیا مانگا تھا حسین نے ان سے ان کے گھر بار مال و اسباب اور ان کے زندگی مانگی مانگی بلکہ وہ انہیں سب کچھ دینا چاہتے ہیں تمام چیزیں نہیں آزادی ایمان حق و انصاف اور جن چیزوں کی تم بات کر رہے ہو ان لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں اور تمہارا جواب اس خط کے بابت کیا ہے میں بنے تنین کے بغیر کیا کر سکوں گا لیکن حسین کے خط کا جواب دوں گا حسین حق کی بات کرتے ہیں لہٰذا میں کلام حق سے ہی ان کو جواب دوں گا موسیقی اسم اللہ رحمن الرحیم و اما بعد فسقر انع وعد اللہه حق و لا یستخفنک اللذین لا یوگنو پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبک نہ پائیں سورہ روم آیت ساٹھ قرآن بہت اچھی طرح حفظ ہے حسین خود قرآن ناتق ہیں وہ تمہیں تحفظ قرآن کے لئے قیام کی دعوت دیتے ہیں اور تمہیں قرآن کے ذریعے صبر کی تلقین کرتے ہو مسئیبہ تو دراصل جنگ سفین سے ہی شروع ہو گئی تھی جب قرآن ناتق یعنی علی سے موڑا اور قرآن نے اسے پر حجت قرار پایا دار الحکومت موسیقی 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 تم نے اپنے نصیب پر جو گرہ لگائی وہ داتوں سے بھی کھلے والی نہیں ہے تم بھائی ہونے کے ناتے انہوں نے راضی کھڑ سکتے ہو اس وقت ان کے غصے کو کوئی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا میرا اپنا دامن اسی کے لئے پیٹ میں ہے کچھ بھی ہو بیدو لیکن اب تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے زیادہ پور امید نہ رہو موسیقی 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 معلوم تو ہو کہ تم نے سوچے سمجھے بغیر دروازہ کیوں کھولا امیر عبیداللہ مجھے معاف کر دے میرا مقصد صرف آپ کی خدمت تھا سر کلانے کا اسرار میں نے اس لیے کیا تھا امیر کو خوش کروں اور بسرہ کا دروازہ کھولنے کا اسرار اس لیے تھا کہ لوگوں کو خوش کروں اگر تم سر سلیمان لاؤ تو اس کے سر کے ساتھ لوٹ دوں گا نوش جان شکری آپ کو زحمت دینا مقصود نہ تھا زحمت کیسی کوئی زحمت نہیں لیجیے نوش جان بہت شکریہ نوش فرمائیے شروع کیجئے لوگ کھاؤ بہن حسین پر میری جان نصار اور ہر اس شخص پر جو ان کا پیغام لائے سلیمان کہاں ہے صبح ان کے پاس چلیں گے بہت شکریہ نہیں آپ بیٹھئے میں اسے سمالتا ہوں بس بس بیٹا بس یہ بچوں کے عادت ہوتی ہے تھوڑے دیر بعد متوجہ کراتا ہے میں بھی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ یقین ان یہ آپ کا بچہ ہے ہاں اسے سلیمان تک پہنچانا اس نے ابھی تک بچے کو نہیں دیکھا ہے صبح تم سے بھی مل لے گا اور اپنے بچے سے ہی مل لے گا خدا تمہارا بھلا کرے پچھلے کئی روز سے سیر ہو کر نہیں کھایا تھا نوش جان کتنا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ تم نہیں پیوگی آپ کی بیوی کہاں ہیں کیا آپ کے بچے نہیں ہیں آپ کو کیا بتاؤں بانو تقدیر خراب تھی بیوی اور بچوں میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ کھو دیا آرام آرام سے سو جائیے یقیناً سفر کے تھکان ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی شکریہ خدا کرے تمہارا بیٹا ہمیں سو لینے دے تم چلے چاہوں مجھے اپنی بیوی کو تلاش کرنا ہے اگر مجھے لحاظ نہ ہوتا تو کہتا تم دیوانے ہو گئے ہو یہ سب تمہیں تلاش کر رہے ہیں سلمہ شہر میں کیا کر رہی ہے کہیں چھپ گئی ہوگی اپنے بھائی کی ہمرا تھی اتمنان رکھو گلی کوچوں میں تو نہیں پھر رہی ہوگی میں اس وقت آرام سے نہیں بیٹھ سکتا آدم تو ٹھیک ہے پھر صبح تک ستارے گی انہوں لیکن گھر کی چھت پر با خدا وہ مل جائے گی لیکن آدھی رات میں نہیں با کورے موکولو ایمخ موکولو تم رویا نہیں میں نہیں با خدا میں نہیں اطراف کرتے ہو سلمان ہو یا نہیں سلمہ 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 میری بہن اٹھو دیکھو دیکھو تو کون آیا ہے میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا سلمان سلمان بلاخر تمہیں پا لیا سہرہ میں بیابان پہ ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا لیکن معلوم نہیں کیسے ہمائے تمہارے وجود کے خوش وہ میرے لئے تو وطن لائیں حتیٰ کہ آج یہاں بسرہ میں بھی ایک لمحے کو میں نے تمہیں ایک قدم کے فاصلے پر دیکھا لیکن پھر کھو دیا اب تمہیں ہر کس کم نہیں ہونے دوں گی تمہارا بیٹا اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے سلمان بیٹا 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 موسیقی تاہیر تاہیر بھائی اٹھو تاہیر بسرون ہے تو بہن وہ نہیں ہے ہم وہ نہیں ہے کیسے لیکن کھا گیا وہ ابھی ابھی گیا ہے میں نے دروازی کی آواز سنی ہے اچھا تم رکو موسیقی بھرم موسیقی 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 رکو اے کہاں جا رہا ہوں میں ماجد ابن اعبید ہوں جو کوئی بھی ہو آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو بہر سے سنو کیا کہہ رہا ہوں فضول سوالوں میں موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو میں اس کا پتہ جانتا ہوں جس کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو ہم کسے ڈھونڈ رہے ہیں سفیر حسین ابن علی کو وہ کہاں ہے میری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دو وہ جا کر کی نہیں بتا دیتے وہ لوگ بھاگ جائیں گے احمق اگر فرار ہو گئے تو امیر تمہاری کھالو دیڑ دیں گے اسے جا کر خبر دے دو جاؤ اس طرف سلما کیا ہے چلو چلے بہن چلدی کرو کیا سلیمان آگیا سلما وہ جاسوس ہے جاسوس ہمیں چلنا ہوگا چلدی کرو چلدی سے بچی تو اٹھاؤ چلو چلدی کیوں گھڑی ہو سلما یہاں سے اس طرف سے رکھو رکھو میری دستہ رہے گئی ہے تم دونوں یہاں رکھو باقی میرے ساتھ آؤ آ جاؤ آ جاؤ آئی آئی چلو چلدی کرو چلدی آئی آئی کہاں ہے وہ یہی سو رہے تھے با خدا سچ کہہ رہا ہوں کہاں گئے وہ صحیح کہہ رہا ہوں یہی سو رہے تھے چاہل عقل سے پیدل صبح تک انہیں روک نہیں سکتا تھا وہ سوئے ہوئے تھے لے چلو اسے ہاں یہاں سے بھاگے ہیں ایمیر ادھر بھی کوئی نہیں ہے میں ہی انہیں پہچانتا ہوں سلمین کی بیوی اور اس کے بھائی کو ایمیر صرف میں ہی انہیں ڈھونڈ سکتا ہوں چھوڑ دو اسے انہیں ڈھونڈو بن سفایستی سے تمہارا نام مٹا دوں گا چلو ہاں سے بھائی ہے چلو واپس چلو واپس چلو واپس اتنا زیادہ تلاش کریں گے انام لینے میں اتنا ہی مزا آئے گا صحیح کہا چلو ڈھونڈے اچھا تو تم سمجھتے ہو کہ سلمان ان کلیوں میں سرگردہ ہوگا ہائے میری پسپا سلمان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہائے میری پسپا ہائے میری پسپا ہائے میری پسپا آجو بین یہ کتنے کا ہے پانچ دینار میں کچھ کم کرو کم نہیں ہوگا جلدی کرو ڈھککن مت کرو ہائے میری پسپا ہائے میری پسپا کچھ کھیک کچھ کچھ ہائے میری پسپا ہوجاتے chilling ہائے بیان کچھ vó ہائے کچھ کچھ موسیقی 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 یہ آدمی تو ادھم ہے بانو ماریا بنتی عبدالقیز کے باغوں کا رکھوالا میرے ساتھ ہاؤ میری مدد کرو اسے باہر نکلواؤ شاید اس وقت تو عبیداللہ ابن زیاد کے زندان میں ہے عبیداللہ ابن زیاد کسی کو چکے سے نہیں پکڑتا وہ سب کی آنکھوں کے سامنے پکڑتا ہے تاکہ خوف اور آس پیدا کرے تمہیں کیسے پتہ اسے اٹھایا گیا ہے وہ میرے ساتھ ہی تھا پیچھے مڑکا دیکھا تو نہیں تھا بانو حضور ایک آدمی دروازے پر ہے یزید ابن مسعود کی جانب سے آیا ہے یزید ابن مسعود وہی جو بسرہ کے سرداروں میں سے ہے ہاں پیغام حسین ابن علی کے مخاطبین میں سے آپ بہتر رہ کے چھوک جائیں کہو کے آجائیں جی بانو حضور اندر آجائیے بسرے کی محترم خاتون پر سلام ہو والیکم سلام تمہارے آقا کے کیا حال ہے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے ابھی اسی وقت ملنا چاہتے ہیں آگر مجھ سے ملنے کی اتنی ہی جلدی تھی تو خود یہاں کیوں نہیں آئے مجھے نہیں معلوم میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کہاں ہے وہ یہ نہ جانے تو بہتر ہے یہیں رکھیں جب تک کہ میں لوٹ نہ ہوں ابا خالد آپ کے منتظر ہے تشریف لائیے سلام علیکم آبا خالد وعلیکم السلام بانو ماریا خوش حامدید شاہشتہ تو یہی تھا کہ میں خود بسرہ کی بانو کے پاس آتا لیکن کچھ ایسا اتفاق بہش آیا کہ آپ کو بلانا پڑا آپ بنی تمیم بنی ہنزلہ اور بنی ساتھ کے سردار ہیں مجھے یہاں آپ کے پاس آنے میں کوئی آر نہیں کل رات جامعہ مسجد میں ایک اچنبی آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سفیر حسین ابن علی علیہ السلام ہے اور اپنے کلام سے امام جماعت کو زلیل و شرمسار کیا ہے کسی نے بھی اسے نہیں پہچانا لیکن میرے آدمیوں نے اس کے ساتھ جس شخص کو دیکھا ہے وہ آپ کا غلام ہے میرے غلاموں میں سے کوئی بھی کل رات بسرہ کی جامعہ مسجد میں نہیں تھا تمام بسرہ جانتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد بانو سے شادی کے خواہش مند ہیں کیا بانو نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا؟ یسید ابن مسود جیسے شخص کو زیب دیتا ہے کہ بلا کسی جھجا اور حراس کے جو کچھ اس کے دل میں ہے زبان پڑ لیا ہے آپ تو دوسروں سے زیادہ مجھے جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مدعی صفیر حسین نہیں بلکہ عبیداللہ کا جاسو سے آپ کا کیا خیال ہے جو لوگوں کے درمیان حسین کا پیغام سنا رہا ہے تاکہ لوگوں کی سوچ کا اندازہ لگا سکیں اور بانو کے غلام اس کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں اگر ایسا ہو بھی تو امیر بسرہ کو اس کام کے لیے آخر میرے غلاموں کی کیا ضرورت یہ بات دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو وہ مدعی واقعی صفیر حسین ہے اس صورت میں کس طرح بانو کا غلام بلا خوف اس کے امرہ تھا یا پھر جھوٹا اور جاسوس ہے تو اس صورت میں بھی بانو کے غلام کو اس سے کیا تعلق میرا کونسا غلام اس کے ساتھ تھا میرے ساتھ آئیے بانو بانو خدا کیلئے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیے آدم آپ کا غلام ہے نا یا شاید غلام اوید اللہ وہ کسی کا غلام نہیں میرا باغبان تھا تین روز پہلے تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیشہ ابا خالد میں آپ کو ایک سمجھدار اور دانہ آدمی سمجھتی ہوں کس طرح مجھے ابن ازیاد کے ساتھ شمار کرتے ہیں بانو آپ مجھے غلط نہ سمجھیں خیانت جب زیادہ ہو جائے تو بدگمانی بھی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ گناہگار بے گناہ دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے مجھے معاف کر دیجئے مجھے سمجھنے کی کوشش کیجئے اوید اللہ کا آپ سے پیغام شادی کا معاملہ اس قدر زبانے صدیام ہو گیا ہے کہ کیا کہوں ابا خالد شاک و تردد کو خود سے دور کریں بہت جلد میرے گھر میں شیر و عدب کی محفل منقض ہونے والی ہے میری خواہش ہے میری محفل کو آپ اپنے کلام کے موتیوں سے رونک بخشیے یہ تیرو تلوار کے جوہر دکھانے کا وقت ہے نہ کہ خوبصورت سخن و کلام کے گوہر نچھاور کرنے کا تلواروں کو آپس میں یوں ہی چمکنے اور کڑکنے دیجئے ہم موت کے بادلوں سے بچ کر شیر و سخن کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لیں گے میرے عزیزوں میں سے ایک عزیز آیا ہے جس کا کلام بڑا ہی فسی و بلیغ ہے حیفے کہ اس سے ملا نہ جائے چلو خدا حافظ ابا خالد خدا حافظ بانو خواتین کو ذرا دیکھو دنیا اگر بحر فتنہ و فساد ہو جائے تو بھی یہ اس کے ساحل پر صدف و گوہر کی جستجوں میں سرگرمے عمل رہتی ہیں موسیقی 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 مچھلے مچھلے یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے اسے جانتے ہو وہ جاسوس ہے ماجد ابن عبید یقیناً اس لئے آیا ہوگا کہ سفر حسان ابن علی کا سراغ ہم مائیگنوں سے حاصل کریں مچھلے مچھلے جانو تو پین جانو چ amateur چلو اس طرف سے چلی کرو تم نے ایک مرد اور عورت کو ایک نوزایدہ کیمرہ تو نہیں دیکھا تم نے کیا کہا اس کا کیا کروں ابراہیم کو دے دو ابراہیم موسیقی موسیقی بانو صاحبہ یقین کیجئے تمام بس راپ کے تلاش میں چھان مارا آپ کا بھائی کہاں ہے آپ کے شور اس وقت میرے گھر میں آپ کے منتظر ہیں چلیے چلیے گھر چلیے اس سے زیادہ انتظار مت کرائیے میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں آپ کو گھر تک پہنچا کر آپ کے بھائی کو لینے کے لئے واپس آ جاؤں گا میں تمہیں ساتھ نہیں جاؤں گی چلنا پڑے گا صبح جب اٹھا تو آپ کو نہیں پایا شاید آپ نے سمجھا کہ میں آپ کی پسی رہی تھک گیا ہوں میرے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھئے جھوٹے میزپان ناموراد مکار آرام سے چلتی ہو یا سبرتستی اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو چلو مکار جاسوس چھوڑو مجھے وہ کہا گیا سپائیوں سپائیوں ارے ادھر آو یہ عورت امیر عبداللہ ابن ازیاد کی دشمن ہے پکڑو انہیں پکڑ لو انہیں پکڑ لو میری مدد کرو اے مسلمانوں کیا تم میں کوئی غیور مرد نہیں ہے جو مظلوم عورت کی مدد کرے کوئی بھی امیر عبداللہ ابن ازیاد کی دشمن کی مدد نہیں کرے گا جتنا چاہے فریاد کر لو میں سفیر حسین سلیمان کی بیوی اور یہ ان کا بیٹا ہے جو بس رہا ہے تاکہ پیغام حسین آپ تک پہنچائیں خدا پسند نہیں کرتا کہ ایک تنہا بیاس رہا عورت کو عذیت دو تم لوگ نے سنا نہیں یہ سفیر حسین کی بیوی ہے وہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی سمجھے تمہارا شہر ہمارے لئے کیا پیغام لائے آئے فضول باتیں مت کرو احمد شہر یہ باتیں فضول نہیں ہیں میرے پیغامیں حسین تو نہیں پڑھا اسے تم لوگ میرے شہر سلیمان سے سننا جو تمہارے شہر میں ہیں سلیمان وہ پیغام بر سرداری سنائے گا موسیقی